وہ مسائل اجاگر کر دیں گے یہ حکومت جو سیلیکٹڈ حکومت ہے پی ایم سیلیکٹ ہے جو ہمارا نعرہ تھا جو نیرٹیف تھا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کا آج وہ گلی گلی میں ریڑے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ سیلیکٹڈ ہے اور سیلیکٹڈ حکومت اب دو سال تقریباً ان کی حکومت کو ہونے والے ہیں اٹھارہ انیس ماہ ہو گئے ہیں یہ حکومت جو ہے یہ حکومت جو ہے کچھ نہ کرونا وائرس میں مبتلا ہے ان سے کسی چیز کا پوچھو یہ کہتے ہیں ماضی کی حکومتوں نے کیا تو میں آپ کے سامنے ماضی کی حکومتوں نے اس ملک کے کسان اور کاشکار کے ساتھ کیا کیا انڈسٹری کے ساتھ کیا کیا آپ نے بہت خوبی اس کو دیکھا جانچا لیکن دو میگا سکینڈل اس حکومت میں ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے ہوڈر مافیا اور نا جانے کون کون سی تحقیقات ہوں گی چینی اور آٹے کا بہران آپ کے سامنے تھا لگانے انہوں نے کارخانے تھے لگا دی انہوں نے لنگرخانے لگانی تھی انہوں نے بڑی بڑی انڈسٹری اور اورنج ٹرین اور میٹرو کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے لیکن کتار میں کھڑا کر دیا لائنوں میں کھڑا کر دیا پاکستان کی غریب عوام کو جب دو ہزار دو دو ہزار بارہ تیرہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی اپنے ٹینیور مکمل کیا تو آٹے کی جو قیمت تھی وہ اس وقت آپ کے گزار کر رہا ہوں تیس روپے کلو تھی اور گندم کی امدادی قیمت ساڑھے بارہ سو روپے فی چالیس کلو تھی دو ہزار بارہ تیرہ میں آج دو ہزار انیس بیس میں جو گندم کی امدادی قیمت ہے وہ ساڑھے تیرہ سو روپے ہے یعنی ایک سو روپے اضافہ ہوئے ساڑھے سات فیصد پچھلے آٹھ سال میں اور آٹے کی قیمت ہو گئی ہے ستر روپے کہاں تیس روپے کہاں ستر روپے اب آپ مجھے بتائیں کسان پیسے بنا رہا ہے یا اس ملک میں وہ انویزبل ہورڈر مافیا ہے یا پھر کچھ نہ کرونا وائرس میں مبتلا یہ حکومت ہے اسی طریقے سے گنے کی امدادی قیمت پاکستان پیپلز پارٹی کے دو ہزار بارہ تیرہ کا جو آخری سال تھا اس میں ایک سو ساٹھ روپے فی چالیس کلو تھی اور اس وقت جو چینی کی قیمت تھی وہ چالیس روپے فی کلو تھی آج دو ہزار انیس بیس میں گنے کی امدادی قیمت ایک سو نوی روپے ہے کسان کو یعنی اس میں صرف چند فیصد اضافہ ہوا ہے پندرہ سے بیس فیصد اور چینی کی قیمت جو ہے چالیس روپے کلو سے بڑھ کر نوی روپے تک مارکٹ میں گئی ہے اور کئی سو روپے تو ایک سو بیس فیصد چینی کی قیمت میں اضافہ کسان کو پندرہ تو کونسی مافیا ہے کہاں کی مافیا ہے آپوزیشن یہ کام کر رہی ہے یا کوئی اور کر رہا ہے یہ آپ لوگ بہتر جان سکتے ہیں تیسری بات آپ کے موجودگی سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ چیئرمن صاحبہ بیرزیر بھٹو صاحبہ نے اپنی دور حکومت میں ڈی جی خان میں ائرپورٹ کا قیام کیا جس طرح ملتان ائرپورٹ کی اپگریڈیشن ہمارے آخری دور میں ہوئی ڈی جی خان ائرپورٹ سے اندرون ملک پروازیں چلیں ڈی جی خان ائرپورٹ سے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گلانی صاحب کی حکومت آئی تو دبائی کے لیے پروازیں شروع ہوئیں اور پلان یہ تھا کہ اس کو ہم اپگریڈ کر کے وہاں سے حج پروازیں بھی شروع کریں گے اس کچھ نہ کرونا وائرس میں مبتلاح حکومت کی کارستانیاں دیکھئے جس کا وزیر اعلیٰ ڈی جی خان دیویجن سے جس کے ساؤتھ منجاب سے بیشتر وزراء کابینہ میں بیٹھے ہیں بہت بڑی ہستیاں ہیں بڑے تجربہ کار لوگ ہیں انہوں نے اس ائرپورٹ کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے بیرون ملک پروازیں تو کیا اندرون ملک پروازیں بھی بند ہیں اور یہاں تک کہ اس کی مینٹننس کی اس کا خرچہ بھی دینا بند کر دیا ہے اور وہ ائرپورٹ شکار ہو گیا ہے اس کے برخص پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ملتان ائرپورٹ کو ایک عالمی سطح کا انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا دیا ہے اور آپ دیکھئے کہ اس کی وجہ سے اس خطے میں کتنی چیزیں ہوئیں اس کے بعد جو آپ کو میں آج ایک میگا سکینڈل دینے لگا ہوں اس وزارت کا جس کے وزیر اٹھارہ مہینے سوائے اپنی وزارت کے روز میڈیا پہ بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کی حکومت جا رہی ہے کون بیمار ہے ایک کی حکومت میری جیب میں ہے دوسرے کی حکومت گرنے والی ہیں وہ بہت زیرک سیاستدان ہیں ان کی اٹھارہ مہینے میں اپنی وزارت کی کارکردگی پہ میں ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا کیونکہ وہ بہت ضروری ہیں اٹھارہ مہینے میں ریلوے کے نقصانات 33 ارب روپیہ ہوئے ہیں صرف ان کے ٹینئور میں جو ماضی کی حکومتوں سے کئی گناہ زیادہ ہیں ان کی حکومت میں ان کے آنے کے بعد ان کی توجہ کے نتیجے میں کیونکہ یہ کچھ نہ کرونا وائرس میں مبتلا تھے دو سو نوے حادثے ہوئے ہیں جس میں سے بانوے سنگین نویت کے ہیں جیسے کہ تیزگام کا حادثہ تھا اور دو سو نوے ٹوٹل حادثے ہیں جس میں سے دو سو افراد جو ہیں جو ہیں جانبھاک ہوئے ہیں اور دو سو افراد سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کے ٹینئور میں جو چار سو ستائیس ایمپلائیز ہیں جن کی اوپر انکوائریاں چل رہی تھیں اس میں گریڈ ایک سے سولہ تک کے چینوے فیصد ایمپلائیز ہیں یعنی غریب لائن مین ڈرائیور جو چھوٹا طبقہ ہے اس کی اوپر چینوے فیصد انکوائریاں ہیں جبکہ بڑے افسران جو ریلوے کے ہیں وہ صرف سترہ لوگ ہیں چار سو ستائیس افسران کے خلاف انکوائریاں نہیں ہیں بلکہ صرف سترہ افسران کے خلاف ہیں اور سب سے اہم بات جو آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں چھاسٹھ فیصد انکوائریاں خلاف آئی ہیں عالی حکام کے ان کو دبا دیا گیا ہے ان کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ چھاسٹھ فیصد انکوائریاں جو ہیں آپ منظر عام پر لائیں اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے سیکیٹریٹ کی بات کی وہ ایک کمیٹی بنی وزیر اعلیٰ صاحب اس کے چیئرمن تھے آج تک اس کمیٹی کے اجلاس ہی نہیں ہوئے سیکیٹریٹ کیا بننا ہے صوبہ کیا بننا ہے آپ کے سامنے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے جو ایک اور کارنامہ انجان دیا ہے جہاں پر میں جنوبی پنجاب کی پریس سے بھرپور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سپورٹ کریں ایمیل ون جو پاکستان چائنہ پاکستان کوریڈور کا ایک بہت کلیدی پروجیکٹ ہے آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر اس کی لاغت ہے اور پریزنٹ آصف زرداری صاحب نے جب سیکیپ کا پروجیکٹ شروع کیا اس میں ایمیل ون جس میں خیبر سے کراچی تک ساری ٹرین لائن کی اپڈریڈیشن آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر لاغت کا یہ منصوبہ ہے جو جوائنٹ چائنہ پاکستان ورکنگ کمیٹی ہے اس میں اپروو ہوا ہوا ہے اور جس کے اوپر اب کام آنا شروع ہونا تھا اس کا پہلا فیز ڈھائی ارب ڈالر کا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس کا پہلا فیز جس پہ چائنیز گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ نے سائن کیا نواز شریف حکومت نے اس کو انڈوز کیا اس میں پہلا پروجیکٹ فیز ون کا ہے لاہور ملتان ٹریک کی اپگرڈیشن جو سب سے زیادہ ریونیو روی ہے سکینڈل جو ہے شیخ صاحب نے ایک تو پندرہ دن کے اندر قومی اسیمبلی کی قائمہ کمیٹی کے سامنے جو آٹھ ارب دو کروڑ آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے اس کی پندرہ دن میں لاغت بڑھا دی ہے نو ارب دو کروڑ ڈالر یعنی ایک سو پچپن ارب روپیہ اس کی پروجیکٹ کاؤس بڑھا دی ہے کوئی ان سے یہ پوچھے کہ پلاننگ کمیشن میں جو پی سی وان ہے وہ نو ارب دو کروڑ ڈالر کا جمعہ ہے دوسری چیز ہے دوسری چیز ان دونوں مین پروجیکٹس کو جو فیز وان کا کی حصہ ہیں لاہور ملتان اور لاہور لالا موسا راول پنڈی ٹریک ان دونوں کو ختم کر کے شیخ صاحب نے راول پنڈی میں اپنے حلقے میں ٹریک چلانے کی بات کر دی ہے اور جیلم میں وہ پہاڑوں میں ایک ٹریک ڈالنا چاہ رہے ہیں جہاں ہم نہ ریونیو ہے جہاں نہ شہر ہیں جہاں نہ ریلوے ریلوے کے افسران سراپہ اتجاج ہیں کہ یہ ہمارے جو مین کوریڈورز ہیں آپ ان کو کیوں ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ان کی نہیں مانی اور وہ دونوں پروجیکٹ تو میں آج ملتان سے یہ ڈیمانڈ کروں گا یہاں کے وزیر اعلیٰ ساؤتھ پنجاب کے وزیر خزانہ ساؤتھ پنجاب کے وفاقی وزراء ساؤتھ پنجاب کے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے آپ کی ناک کے نیچے آپ کا وفاقی وزیر ریلوے جنوبی پنجاب میں ایم ایل ون پروجیکٹ کو مائنس کر رہا ہے فیز ون سے اور یہ اس سے بڑا ظلم اور جو ڈاکہ ہے وہ جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتا آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے وہ یہ ہے کہ کارٹیج انڈسٹری فود انفلیشن اور بجلی کی قیمتیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ نہ کرونا وائرس میں مبتلا حکومت کے سامنے ہیں اسی فیصد تک ادارہ شماریات کے مطابق دہاتوں میں کھانے کی چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں اور پیٹرول کی قیمتوں پر میں آخری بات کروں گا پچھلے ایک سال میں مذر جاوید صاحب پچھلے ایک سال میں چھاسٹھ ڈالر بیرل سے ہو کر کم قیمت اس وقت بیتالیس ڈالر بیرل ہو گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تیس روپے لٹر پیٹرول پہ اور پینتیس روپے لٹر تک ڈیزل کیو پر یہ حکومت منافع کم آ رہی ہے تو ہم اس آنسٹ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پانچ روپے کی جو قیمت انہوں نے کم کی ہے یہ ریونیاں مٹ بانٹیں اور عوام کو حقیقی ریلیف دیں کیونکہ مہنگائی بجلی کی قیمت گیس کی قیمت الین جی کی قیمت ہر چیز آئل پرائس سے لنکٹ ہے تو اس وقت جو الین جی امپورٹ ہو رہی ہے اس وقت جو نیپرا ٹیرف ڈیٹرمن کر رہا ہے وہ ان فیول پرائسز کی بنیاد پر ہے تو ہم اس پیٹرول کی قیمتوں میں جو کمی ہے اس کو مسترد کرتے ہیں اور کم از کم دس سے پندرہ روپے کا ایڈ آک ریلیف دیا جائے اور ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں اور جو سرکاری اداروں میں نچکاری کر کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے جس میں یوٹیلٹی سٹورز ہیں سٹیل میلز ہیں اور دیگر وفاقی ادارے ہیں اور جو منافع بخش اداروں کی پرائیوٹائزیشن کی جارہی ہے اور اپنے یاروں اور غاروں کو بیچنے کی تیاری کی جارہی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے یہ توقع کریں گے کہ آپ ان تمام معاملات پر عوام سے آگائی کریں گے دیکھیں ہم نے یہ بار بار یہ کہا ہے چیمن بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے ہم سب نے بھی کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں اس وقت بہت حالات خراب ہیں اس ملک میں اور ایک سٹرانگ اپوزیشن کی ضرورت ہے اور اس لیے وہ اپنا کردار پارلمنٹ میں ادا کرنے کے لیے وہ آئیں واپس لیکن ہمیں اگر وہ نہیں بھی آتے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایکٹیو ہے ہمارے چیمن بلاول بھٹو زرداری ایک تسلسل سے پروگرامز کر رہے ہیں میڈیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں ہم نے پہلی دفعہ پہلی اور ناب کو بھی بھگت رہے ہیں کیسز بھی بھگت رہے ہیں جب وہ بیان دیتے ہیں ایک مہم کا اعلان کرتے ہیں مومنٹ کا اعلان کرتے ہیں جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو ایک ناب کا کال اپ نوٹس آ جاتا ہے جب چیمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جائے شہادت جہاں میری والدہ نے شہادت پائی تھی میں وہاں جا کر بارہ سال کے بعد ان کو خراج عقیدت پیش کروں گا تو اس کے فوراں بعد ناب کا کال اپ نوٹس آ گیا پھر انہوں نے جب یہ اعلان کیا کہ میں مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں نکلوں گا تو فوراں کال اپ نوٹس آ گیا لیکن ہمیں ان نوٹس کی پرواہ بلکل نہیں ہے آج بھی چیمن صاحب لہور کبھی لہور کبھی ملتان کبھی کراچی کبھی کدھر کبھی کدھر پورے ملک میں وہ اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ جلدی ہم لوگ یہ جو مہنگائی ہیں اور انہوں نے حالہ خراب ہیں ہماری عوامی رابطہ مہم جاری ہے اور چیمن بلاوال خودتظیر تاری نیکس خراب کیا دیکھیں بات کی ذکر میں نے خود بات کی اور میں نے یہ کہا کہ آج ایک ٹکنیکل ہمارا سیشن ہے لیکن میں ہم لوگ خود چاہیں گے کہ ہم خاص سرائکی صوبے کے اوپر ایک سیمنار کریں گفتگو کریں اور آج میری پریس کانفرنس کا آغاز ہی اس دھونگ اس فریب اس جھوٹ سے ہوا جو اس وقت کی جالی سیلیکٹڈ حکومت نے آپ کے اس خطے سے کیا اور وہ جھوٹ ثابت ہوا جس کی ہم مضامت کرتے ہیں اور یہ بھی میں نے آپ سے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ اگر عملی کام کیا ہے اس علاقے کے لیے خواہ وہ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو خواہ وہ یہاں کی ذراعت ہو یا خواہ وہ اس علاقے کو شناخ دینے کی ہو جو اس کی تاریخ کا ایک حصہ ہے ایک ہزاروں سال کی تاریخ کا حصہ ہے اور یہاں انفرسٹرکچر بتا رہا ہے ہم لوگ ابھی جا کے ہو کے آئے ہیں یہاں جو دربار ہیں یہ انفرسٹرکچر بتا رہا ہے کہ اس علاقے کی کیا گولڈن تاریخ تھی اور یہ بحال کرنا ہے اور یہ شناخ دینی ہے اور پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو وفاق کا سوچتی ہے شہید ذلفکار علی بھٹو شہید محترمہ بن عزیر بھٹو نے وفاق کے لیے قربانیاں دیا اور آسف علی زرداری صاحب ایک وفاق کی صدر تھے اس ملک میں جنہوں نے خیبر پختون خواہ کو شناخ دی آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز کیا اور ساؤت پنجاب کی ویژن کا آغاز بھی فارملی جو نعرہ ہے حکومت کے پہلے تو ان فارملی تو میں اس علاقے میں بیسیت جنرلس آتی آرہی ہوں سرائی کی وسیب تو عرصے سے ایک مومنٹ ہے یہاں پر لیکن اس کو پولیٹیکل اونرشپ کس جماعت نے دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جی ایک اگر رفیق صاحب پنجاب کی تقسیم کی بات کرتے ہیں دیکھیں پنجاب کی تقسیم کی بات نہیں ہو رہے اس علاقے میں جہاں خواہش کا ازہار ایک جمہوری کلچر یہ ہے کہ جہاں کے علاقے کے لوگ اوور ویلمنگلی ایک چیز چاہیں تو ہم ان کی نمائنگی کریں یہاں جتنے بھی یہاں ایمین ایز بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی یہاں کے ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتی ہوں کوئی ایک آواز یہاں سے نہیں ہوگی جو یہ کہے کہ نہیں یہاں اس علاقے کی شناخت نہیں تقسیم کی بات نہیں ہو رہی اس علاقے کی شناخت کی بات ہو رہی ہے اور یہ تقسیم کیسی ہے وفاق ہے وفاق میں صوبے جو ہیں وہ وفاق کا حصہ ہے اگر سندھ کی بات کریں اگر آپ اس خطے کا اٹھا ایٹین سنچری کا میپ نکال لیں انگریز آنے سے پہلے اور انگریز کے جانے کے بعد دونوں میپس میں آپ کو پاکستان کا نقشہ اس وقت نہیں تھا جس وقت جب سندھ کا نقشہ تھا تو یہ سندھ کی تقسیم جو ہے سندھ کے علاقے کے لوگ نہیں چاہتے لیکن اس خطے کے لوگ تقسیم کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہماری اپنی شناخت ہے ہماری ایک ایڈینٹی ہے اور ہسٹوریکلی یہاں پر ایک پسماندگی کا ایک تصور ہے اور جو حقیقت کی بنیاد پر ہے میں خود مزفر گھر میں کل ہوں کیا دیکھیں آپ بات کرنا چاہیں گے لوگوں اس دے دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہیدر آپ اس پیز آج شیخ رشید صاحب میں بھی جان چکا ہوا تھے دو روز کبر جن سن نے ایک حادثہ ہوا تھے ایک بس کو ہیٹنے لبی سے زیادہ پراہ بناتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں پر کراسنگ پر جو ریوزے پارٹک کا کچھ سن گورنمنٹ بھی ممیداری کی کہ وہ بنائے ساتھ ہوں نے کہا کہ ہم نے بیشتر ایسے ایک کراسنگ پر آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں میں نے بھی انہوں نے بات کی بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کے تین ہزار انمینڈ سٹیشنز ہیں باورپور میں بجٹ میں سے کسی وفاقی ایسٹ کی اوپر پیسے نہیں لگا سکتی پہلی بات وہ ریلوے کا ایسٹ ہے جو جو مینڈ فاٹک ہوتا ہے اس پہ جو سگنلز لگتے ہیں یہ کسی نہ صوبائی حکومت کے ایسٹ ہوتا ہے نہ کسی لوکل گورنمنٹ کا ایسٹ ہوتا ہے تو ان کو اس قسم کی پھڑے نہیں مارنی چاہیے اسی طریقے سے کراچی سرکلر ریلوے کا جو پروگیٹ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی مہربانی کی وجہ سے لینڈ ویکیٹ کر کے دینا لینڈ ایکوائر کر کے دینا لینڈ تک سڑکیں پہنچانا فاٹک تک وہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ باری ہوتی ہے فاٹک لگانا انڈر پاس بنانا سگنل لگانا یہ وفاقی حکومت اور ریلوے کی ذمہ داری ہے لیکن ان کو فرصت ہی کہاں ہے ریلوے کے معاملات میں وہ تو ٹک ٹاک گورنمنٹ کا حصہ ہیں یہ حکومت ٹک ٹاک گورنمنٹ ہے یہ کچھ نہ کرونا وائرس میں مبتلا گورنمنٹ ہے ان کو کیا پتا اور آپ کے سوال کے جواب میں جو آپ نے بات کی وفاقی تمام جو پارٹیز ہیں سب کے منیفیسٹوں میں یہ ڈیمانڈ تھی اور منشور کا حصہ تھا اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کا دوہزار تیرہ سے ہے آٹھ سے بلکہ کہ جنوبی پنجاب کا علیہ دا صوبہ بننا چاہیے یہ کوئی ہماری اکیلی ڈیمانڈ نہیں باقی پارٹیز کی بھی ہے اور لوگوں کی بھی ہے اور اس پہ اسیمبلی کی قرارداد موجود ہے سندھ میں ایسی بات نہیں ہے میں ایک میں ایک شیخ رشید اچھا میں میں ایک شیخ رشید کے حوالے سے بات دیکھیں جو انہوں نے ابھی بات کی آپ کو انہوں نے پورا ڈیٹا دیا کہ جو شیخ رشید جتنے ناکام نااہل وزیر ہیں تاریخ میں پاکستان کی اتنے نہیں ہوگی جتنے پھرتی سے وہ بیان دیتے ہیں اتنی پھرتی سے خدا کے واسطے پاکستان ریلوے کی جو کام ہے جو ان کا ڈیوٹی ہے وہ کریں اسی جذبے سے پاکستان کا کون سا حصہ ہے جس میں حادثہ نہیں ہوا جب حادثہ ہوتا ہے تو وہ نمک چھڑکتے ہیں زخموں کے پہلے سوری کیونکہ ہاں جب حادثہ ہوتا ہے تو وہ حادثے کی ذمہ داری نہیں لیتے بلکہ یہ کہتے ہیں جب ابھی حالی میں ایک حادثہ ہوا ایک خطرناک حادثہ وہ یہاں سندھ میں نہیں ہوا تھا وہ پنجاب میں اور ساؤت پنجاب میں ہوا تھا جب تیز گام والا اور ہر حادثے پہ اس حادثے پر وہ کہتے کہ یہ جو جو ظاہرین ہیں یا یہ جو ان کی کوئی ریلیجس اجتماع تھا اس میں جو لوگ جا رہے تھے وہ لے کے آئے سٹروبز لے کے آئے تو اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسکیوزز نہ ڈونڈے اور اب یہ ریکگنائز کریں کہ آپ ایک ناکام وزیر ہیں اور آپ استیفہ دے استیفہ دے استیفہ دے اور کوئی حل نہیں ہے اس اگر ریلوے کو سیکیور کرنا ہے اور ریلوے میں لوگوں جو سفر کر رہے ہیں ان کی جانیں بچانی ہیں تو شیخ رشید کو جانا ہے برین صاحب اجاد ریل صاحب یہ بتاویی کہ آپ یہ دو سو نت دن ہو رہے ہیں مقبودہ کشمیر چیر بنا ہوا ہے مقبودہ اکوام کی کارکردگی کے حوالے سے بتائیے اور یہ بھی بتاویں کس وقت کارکردگی ان کی یہ ہے کہ ایک تقریر اور اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ نے وزیراعظم نے ایک تقریر کی اس کے بعد کیا کیا بار بار ہم یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کشمیر کے لیے آپ کا کیا پلان ہے آپ کی ڈپلومسی جو ہے وہ صرف ایک تقریر کے اوپر ابھی تک ہم او آئی سی کا اجلاس نہیں بلوا سکے ادھر اور ایک اجلاس جو دوست ممالک نے کیا تھا اس 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 خودی اجلاس آپ خود اس کا پلان بنا کے آپ خود اس سے فرار ہو گئے تو یہ بلکل ہماری فورن پولیسی کی ناکامی ہے جو کشمیر کا ایشو ہے اور اس میں ہم بلکل مطالبہ کریں گے کہ حکومت جو ہے آنکھیں کھولے اور اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے اور ساری کی ساری جو پولیسی سازی ہے وہ اپوزیشن کی پکڑ دکڑ میں ناصرف کریں دیکھیں یہ بہت افسوسناک بات ہے آہ چیمین بلاول بھٹو زرداری نے کئی دفعہ پارلمنٹ میں جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ موڈی جو ہے وہ بچر ہے گجرات کا اور اس وقت لگ رہا ہے کہ دلی کا بچر بن گیا ہے کوئی کہے کہ کاش وزیراعظم فلا ہو جائے تو ہم تو یہ کہیں گے نا ان کو دعائیں دے رہے تھے تو یہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ موڈی کے لیے آپ کیا کہہ رہے تھے بھارت کے الیکشن سے پہلے کہ وہ آ جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا ان کے آنے سے کشمیر کا مسئلہ یہ حل ہوا اور اس کے ان کے آنے سے جو وہاں کی مائنورٹیز ہیں جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں اور باقی مائنورٹیز ہیں آئین کے برخلاف وہاں کی جو ہندوتوہ ریجیم ہے وہ امتیازی سلوک کر رہی ہے اور وہ ہم ان کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ بند کریں لیکن پاکستان کی حکومت کو ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف لفاظی اور ٹوٹر کی دنیا سے نکل کر بین الاقوامی دنیا میں قدم رکھیں عملی قدم رکھیں اور جا کے بات کریں کہ وہاں پر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ فل فورٹ بند ہو اور کشمیریوں کا جو ان کا حق ہے اگر آپ نے پر یہ کر دیں دیکھیں افغان پیس کی جو سسٹم ہو رہا ہے وہاں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا اس میں کردار تھا پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئی دوہزار آٹھ میں تو ہم نے ہمارا یہ بیانیاں تھا کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں پاکستان پیچھے ہوگا اس امن کی پروسس میں افغانی لوگ آگے ہوں گے یہ اس کا تسلسل ہے افغان پیس پروسس کا ہم بالکل خیر مقدم کریں گے لیکن یہ پہلا قدم ہے اور یہ افغان اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افغانستان میں امن ہو جائے گا اور یہ بھی بات تاریخ نے ثابت کی ہے کہ اگر افغانستان ڈسٹربڈ ہے تو پاکستان بھی ڈسٹربڈ ہے تو اس لیے یہ پہلا قدم ہے امن کا پہلا قدم ہے جو اصل چیز ہے اور یہ یہ بھی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بھی تیہ ہے کہ یونائٹڈ سٹیٹس یہاں سے جانا چاہ رہا تھا اور یہ جو معاہدہ ہے یہ یونائٹڈ سٹیٹس کی جو واپسی کا رستہ ہے یہ اس کے لیے ہے جہاں تک افغانستان کی امن کی بات ہے اس کی امن کی کنسٹرکشن کے لیے اور حاصلات کے لیے بھی طویر جرنی باقی ہے جس کا مین جو جز ہے وہ انٹرا افغان ڈائلوگ ہے اس میں اب ٹیسٹ یہ ہوگا کہ ہماری فارن پالیسی انٹرا افغان ڈائلوگ میں کیا کردار ادا کرتی ہے اور انٹرنل افغان میں کئی فیکشنز ہیں کئی گروپس ہیں چالیس سال سے وہاں سیول وار چل رہی ہے تو وہاں اس انٹرا افغان ڈائلوگ نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ حکومت کیا کردار ہے دی نیوز ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جنرل سیکرٹری تھے ٹکٹھولڈرز تھے ایم این ایس تھے ایم پی ایس تھے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے ساری جو تنظیمیں تھیں صدور تھے انفرمیشن سیکرٹری تھے دیویشنل ومنز ونگ تھی اور آج بھی سارے کھڑے ہوئے ہیں آگے دیکھیں اور پیچھے بھی ساری ہماری پتہ نہیں کہاں کان سے دور چل کے آئی ہیں تو ساؤتھ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے بعد سندھ کے بعد سندھ کے بعد ساؤتھ پنجاب میں سب سندھ سے زیادہ سیٹیں لی ہیں اور اگر جہاں ہم جیتے نہیں ہیں تو سیکنڈ نمبر پر پیپلز پارٹی آئی ہے تو دائٹ مینز لوگوں کی آواز یہ ہے کہ ہم یا تو ٹوپ پہ ہیں یا سیکنڈ نمبر پہ ہیں تو یہاں یہ پیپلز پارٹی کے پوزیشن ہے اور یہاں اس علاقے میں جیسے میں نے کہا اگر کرائی ہے تو پیپلز پارٹی نے کرائی ہے آگے بھی اگر کرے گی تو پیپلز پارٹی نے کرے گی سیلیکٹڈ حکومت نہیں آگے سیلیکٹڈ حکومت میں انہوں پر پتری ہوں سیلیکٹڈ وزیروں نے یہاں پر کیا کارنامے اڈاکتے ہیں ایک ٹڈی دل کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں وہ ایک ٹڈی دل کا جہاز یہاں پر آکے گرہا ہے ان پائلٹس کو انہوں نے کمپنسیشن نہیں دی کیا کیا ہے انہوں نے ایک ففٹیز کا جہاز یہاں کر بچارہ پائلٹ ایک دن پہلے کہتا ہے مجھے بردہ گھوڑے میں نہ بٹھائے وہ جہاز بھی کیا وہ پائلٹس بھی کہے تو جو وزیر اس کے ذمہ دار آنے ہیں ان سے پوچھیں پیپلز پارٹی نے امیشہ دوس لائیو ہوگی اچھے کبانہ ہم کٹ نہیں آپ پیس نے یہ پیپلز پارٹی لگتا ہے مسئلتوں کا چھکا رہا ہے دوسری طرف مقریبوں کی بات کرنے والی پیپلز پارٹی مینی آگ کے بیرودکاروں کے لیے کوئی بات دیکھ کرنے اسمبلی میں کوئی آواز نہیں آئے بہتاروں لوگ بیرودکار کوئی دیکھیں آپ اس کا جواب دیکھیں سینٹرز پی ایف یو جے کا مظاہرہ ہوا پارلیمان میں ویج بورڈ آوارڈ کے لیے ہم نے کی ہے نفیصہ شاہ صاحبہ اکساز ربینہ خالد صاحبہ یہ سینٹ کی جو ہے پیمرا کی کمیٹی کو ہیڈ کرتی ہیں کئی صحافیوں کے متعلق ہر روز ہم کال اٹینشن نوٹس کروا رہے ہیں ہم آج بھی اس فورم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کرونا وائرس میں مبتلا پیمرا لائسنسز کا غلط استعمال کرنے والی صحافیوں کے ویج بورڈ آوارڈ پہ عمل کرے اور جو صحافیوں کے لیے ان کی جائز حقوق ہیں ان کو فوری پورٹ پر پہنچائے آج بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اپوزیشن میں بھی تھے اقتدار میں بھی تھے اور گلانی صاحب جب یہاں پرائم منسٹر تھے صحافیوں کے لیے کالنیز ہوئیں ہم نے بہت سارے کام کیا اور ہم آگے بھی کریں گے آپ کے ہر ایشو کے اوپر آپ کے ساتھ تینکیو ہوتا رہے گا ہوتے رہیں گے اگلے ماں سب کا شکریہ بہت بیاربانی اگر 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 آپ اگر آپ ان کے ماضی کے بیانات بلاول صاحب کے مطلب متعلق لے لیں تو وہ بلکل بہت بہت غیر مصبت تھے اس لیے آپ کے سوال کا جواب اب دینا فرض بنتا ہے خواجہ صاحب نراض ہو رہے ہیں شیخ صاحب کی جان جسٹس گلدار سے پیپلز پارٹی کی وجہ سے بچی ہے کیونکہ وہ اگر ہم ان کو بزنس پلان میں معاونت نہ کرتے اور سرکلر ریلوے میں ریپورٹ بنا کر سپریم پورٹ جمع نہ کرواتے تو شیخ صاحب ہسٹری تھے سپریم پورٹ بنائی ہے ہم نے کیسی آرکن پر پورٹ بانی ہے وہ اس کے سیدھ آج ہوں ہم اس دن یہ ہے وہ اچھے بیان آ رہے ہیں جہاں top سم سپریم سپریم sangha جہاں نہ جہاں آیاں مجھیک یک ہم آیاں 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 خواجی سپریم کو girls хл otあと نہیں تم مجھے سپریم زب medicinal เoon ہ urge موسیقی 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 مرحبا موسیقی 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 موسیقی